کو لڑانے کے لیے تم یہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہی تھی اس لیے میں نے یہ بات گسے میں کر دی اس پر دوستو فرد کہے گی یہ بات تم نے گسے میں نہیں کہی اب تم بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے شاید اس کی وجہ بھی وہی لڑکی ہوگی اس پر دوستو واسف کہے گا کہ تم پھر سے وہی بحیث شروع کر رہی ہو فرد دیکھو میں اس بات کو بھلانا چاہتا ہوں اور یہ بات میں تم سے نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی اور بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اس بات کو اب نہ دوراؤ نہیں کیا تو دوستو وہ پہلے ہی تب ہی ہوگی اس بات پر تو جمال بھی یہی بات چھیڑ دے گا اور اسے کہے گا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا واسف کے ساتھ وہ اتنے سنوں کے بعد ہمارے گھر آئے تھے اور تم نے وہ بات ان کے سامنے رکھ دی جو کہ واسف کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا تو جمال یہاں پر ازرا کو یہ تک کہہ دے گا کہ ازرا میری بات کان کھل کر سنو یہ جو تم آگ لگانا چاہ رہی ہو نا ان دونوں کے گھر میں یہ لگانا بند کر دو جس پر از ازرا کہے گی کہ ہاں جاؤ میں نے کون سے تمہیں فون کر کے یہاں بلائے تھا دوستو یہاں پر ولید جو ہوگا وہ بھی واسف سے ملے گا تو واسف سے یہی کہے گا کہ ازرا ابھی نے تو یہ بات سامنے کر رہی تھی ہے فرد کے جس پر واسف کہے گا کہ میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا پر وہ میری بات نہیں مان رہی وہ تو خود مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی جس پر دوستو ولید کہے گا کہ آپ کہیں تو میں اما سے بات کروں وہ فرد کو سمجھائے تو واسف کہے گا کہ نہیں تم چھوڑ دو میں نہیں چاہتا کہ یہ بات مزید بڑھے پھر فرد کہے گی کہ تم نے میری شکایدے لگائی ہیں اما کو یہ بس یہ مسئلہ میں خود ہی حل کروں گا واسف فرد کا موٹ ٹھیک ہو جائے تو میں اسے خود ہی بات کر لیتا ہوں